جی ہمارے ساتھ موجود ہیں منور سلطانہ مشی جو کہ ڈسٹرک جنرس ایکٹری ہیں پی ٹی اے ویہاڈی کی ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم سلام میڈم بتائیے گا آج کا آپ کا جو ورکر کرمینشن ہو رہا ہے یہاں پہ اس حوالے سے تھوڑی سے گفتگو کیجئے گا اور جو امران خان کا ویجن ہے اس حوالے سے تھوڑی سے گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے لیڈر امران خان کی قیادت جو ہے ان کے جو بھی مائنڈ کے مطابق ان کی جو پروگرام ہے ہم کروا رہے ہیں جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں بیہاڑی میں الحمدللہ پورا ورک ہے آج بھی ہم نے جو کنمنشن کروا رہے ہیں اس کی بہت جو شک روش کے ساتھ تیاریاں کی ہے ہم آن بابی ساب کو بیلکم کی ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے ہماری پوری قیادت ان کے ساتھ ہے ان کو ہم پورا سپورٹ کریں گے لیڈیز کے حوالے سے بھی اور باقی انشاءاللہ آئندہ جو دوہزار تیئس بھی الیکشن میں ہم بن کریں گے جی یہ جو آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت زیادہ ورکرز آپ کے کٹھے ہوئے ہیں ورکرز کے حوالے سے کچھ بات کیجئے گا کہ یہ بڑے جوش میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جی جی ظاہر وہ اپنے امران خان کی لیڈر ہیں ان کی یہ کیا نام ہے بڑکرز ہیں سارے اور ان میں پورا جوش ہے شروع سے لے کے اب تب وہ پورے جوش کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور مزید بتائیے گا کہ امران خان کا جو ویژن ہے اس کا اب کہاں تک لے کے جائیں گے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑے سے آپ کے مسائل چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کچھ پروبلمز ہیں اب آن ببی صاحب آگے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ساؤت پنجاب کے انشاءاللہ وہ ان تین پروبلم کو سول کریں گے انشاءاللہ میٹنگ صاحب کے ساتھ آج بھی میٹنگ چل رہی ہے لیڈیز ونگ کی میٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد بھی سارے ونگز میٹنگ میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ سارے پروبلمز سول ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمہ سلیم سینئر نائب صدر گومن لینگ بیسٹک پیہاری پاکستر طریقہ انصاف آج یہاں پہ جو سینیٹر اور ہمارے ساؤت پنجاب کے آن عباس ببی صاحب تشریف نائے ہیں ورکر کنونشن بھی ہے اور تمام جو ہے ہمارے پاکستر طریقہ انصاف کے ونگز ہیں ان کے ساتھ ان کی فردن فردن ملاقات ہے نئی ذمہ داری جو ہے ساؤت کا صدر کی ان کے ملنے کے بعد وہ بہت متحرک ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں اور اس کا مقصد ہے کہ پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کرنا اور زیادہ ورکرز میں والولا اور جوش پیدا کرنا اور اسی طرح تمام ورکرز آپ کو یہاں پہ آج دیکھ کہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی پارٹی اپنے لیڈر عمران خان اور اپنے ساؤتھ پریزیڈنٹ آن عباس بپی صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اور ان کی ایک آواز پہ لب بیک کہتے ہوئے زلہ ویہاڑی کے تمام ونگز کے چاہے وہ وومن ونگ ہے چاہے وہ جو ہے مدر بوڈی ہے یا لیبر ونگ ہے آپ کو یہاں پہ سب لوگ نظر آ رہے ہوں گے سب ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ آج ورکر کنونشن میں بھی تمام ونگز کی بھرپور نمائدگی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور خواتین ونگ کی بھی اسی طرح وہ شانہ بشانہ تمام ونگز کے ساتھ کھڑی ہیں اپنے ذمہ داریاں نباتے ہوئے اور یہ سب دیکھ کے تو یقیناً ورکر بھی پڑ جوش ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار تیس کا پاکستان بھی عمران خان کا پاکستان ہوگا نیا پاکستان ہوگا اور ہم انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاب ایک نئی امنگ کے ساتھ اور مضبوط پارٹی بن کر انشاءاللہ دو ہزار تیس میں اُپڑے گی میڈم کیا سمجھتی ہیں کہ اون عباس وپی صاحب جو سینیٹر بھی ہیں ان پر ورکرز کو پورا اعتماد ہے ہاں جی بالکل کیونکہ وہ جو ہے فاؤنڈر ممبر ہیں اور گراس روٹ لیول تک اون عباس وپی کی مثال جو ہے وہ ہر ورکر کے سامنے آئے کہ وہ کس طرح آج اس مقام پر پہنچے ہیں اور جو ایک ورکر بندہ اُبھر کر ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے تو تمام ورکر اس کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لیڈر گراس روٹ لیول سے اوپر آیا ہے وہ ہی ہماری مشکلات کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور وہ ہی ہماری جو تکلیفات کو آگے فردر پارٹی کے جو مین لیڈران ہے مین لیڈرشپ ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ورکر بھی اون عباس وپی کو مایوس نہیں کریں گے اور ہمارے جو ساؤتھ مجاب کے صدر ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ورکرز کو مایوس نہیں کریں گے اور اسی طرح ہر ورکر ہر عوضہ دار چاہے مہددار ہے یعنی اس کو ساتھ لے کر پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا وہ جو ہے بتائیں گے عمران خان صاحب کو لیڈرشپ کو کہ آپ کا ہر ورکر آج بھی آپ کے بیانیاں کے ساتھ کریں اچھا پینٹم بتائیے کہ میں دیکھ رہا تھا کنونشن ہو رہا ہے یہاں پہ اس کنونشن کا ایک تو اصل میں مقصد کیا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پہ کیا ویزن لے کے ہیں یہ اون عباس وپی صاحب یہاں دیکھیں جی ہر ورکر کیونکہ ان کو ذمہ داری ابھی ملی ہے صدر جو ہے وہ ساؤت پنجاب کی تو ہر کنونشن کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا بیانیاں جو ہے وہ ہر بندے تک پہنچائیں ٹھیک ہے اور ہر ورکر جو ہے وہ یہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے پاس آئے گا ہمارے دور سٹیپ پہ آئے گا اور ہماری مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا ان جو یہ دورے اونباز بپی صاحب کے یا کنونشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مشکلات ورکر کو اس کو ذلعی سطح پر پیش آ رہی ہیں ان کو دور کیا جائے ان کے کام جو ڈسٹرک انتظامیہ اگر کوئی کوتاہی برت رہی ہے ورکر کی آواز دی سنتی تو ڈسٹرک انتظامیہ کے ساتھ بھی ان کا کارڈینیشن ورکر کا بہتر کیا جائے اور جو جو مسائل ورکرز کو ذلعی سطح پر چاہے وہ کارڈینیشن کا اپنی پارٹی کے لیڈران سے ہے چاہے وہ ذلعی انتظامیہ سے ہے تو جو بھی مین شعبے ہیں چاہے وہ ان کو ہیلتھ میں ایشیوز آ رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے ایڈوکیشن کے ہیں یا اور دوسرے ریوینیو کے بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں ان کی ایک کارڈینیشن ذلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی کی جائے کہ جائز جو جائز اور حق والے کام ہے وہ ہر ورکر کا حق ہے کہ وہ جائے تو اس کی آواز جو ہے وہ سنی جائے اور ان دوروں کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اور انشاءاللہ یہ ضرور یہ جو ایک کیپ ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا آجی تینکیو تینکیو میڈم